دوستو اگر آپ بھی ممبئی کی شاندار جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہارے ہوئے میچ میں بھی جیت رہی تھی چینلی کی ٹیم لیکن پھر کیسے روہیت کے چیلے تلک ورما نے میچ کو پلٹ کر ممبئی کو ایک ہارے ہوئے میچ میں جتا دیا یہ سب تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روہیت اور دھونی میں بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سو آخرکار وہ کالا دن آ ہی چکا ہے جب چینلی سپر کنگز کی ٹیم کا پلے اوپ میں پہنچنے کا سبنا ٹوٹ چکا ہے آپ کا بتا دے کہ چینلی ایر ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں یل کلاسیکوں کا مقابلہ وان کھیڑے کے میادان میں کھیلا گیا میچ میں روہیت نے ٹاوس جیتا اور پہلے گیندبازی چنی اچھلے میچ میں بہت بڑے انتر سے جیتی چینلی کی ٹیم کو نہ جانے کیا ہوا کہ ان کی ٹیم کے سبھی کھلاڑی بیک ٹو بیک پاویلیاں جا رہے تھے وہ بھی شونیاں یا ایک رن کے سکور پر ہے آپ کو بتا دے دینیل سیمز نے اپنے پہلے ہی اوور میں دوستوں نہ صرف ڈیوان کانوے کو زیرو پر آؤٹ کیا بلکہ مائن ایلی کو بھی آگے چل کر بھمرا نے اتھپا کو اپنا شکار بنا ڈالا ایک رن پر ہے اس کے بعد دوستو کھائک وڑے پھر سے دینیل سیمز کو شکار بن گئے سات رن پر اور رائیڈو تس رن پر آؤٹ ہوئے یہ پانچ اور دس رن پر آؤٹ ہونے کا سلسلہ چلی رہا تھا کہ تھالا کی میدان میں انٹری ہو گئی دوستو دھونی نے چھککا جڑ کر پریشیر ہٹانا ضرور چاہا لیکن اکیلے دھونی کب تک لڑتے رہتے کیونکہ دوسرے چھوڑ سے شیوام دوبے دس رن پر آؤٹ ہوئے دھونی لڑتے لڑتے ٹیم کو 97 تک ضرور لے گئے اور انہوں نے اپنی پاری میں 100 کے سٹرائک لٹ سے بیٹنگ بھی کری دو چھککے بھی لگائے اور چار چوکے بھی اور 33 گیند میں 36 رن بھی بناائے لیکن دوستو بھلا 98 رن کا لکشے مومبئی کیسے نہ جیس کر پاتی اس کے بعد دوستو مومبئی انڈیوٹس کی ٹیم نے وہی کیا جس کی آپ ایک شاہ ان سے کی جا رہی تھی لیکن زیادہ رکھیے چینے کی ٹیم کو کمزور نہ سمجھئے کیونکہ انتیم اوور کی انتیم گین پر جتانہ ہی دھونی کا درد سنکلپ ہے اور بھلا ایسے کپتان کی ٹیم ہار کیسے مان لیں اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ مومبئی انڈیوٹس کی ٹیم کی شروعات بھی چینے سے کچھ زیادہ الگ نہیں تھی دوستو مومبئی کی ٹیم کا پہلا وکٹ بھی پاری کے پہلے ہی اوور میں گرا تھا ٹھیک چینے کی طرح ہے چھے پر ایک وکٹ ہو گیا تھا اور یہ چھے رن نشان کی شروع نہیں بنائی تھے اس کے بعد روہیت اپنا بلہ چلا کر بڑی تیجی سے 18 رن ضرور بنا دیئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ مقابلہ اب شاید روہیتی ختم کر کے جائیں گے پرنتو پھر پاری کے چوتھے اور پانچویں اوور میں مومبئی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ دیکھ کر ہر کسی کے ہوش اڑ گئے تھے دوستو پاری کے چوتھے اوور میں سمرن جن سنگھ کی ایک گیند پر دھونی نے روہیت کا گیچ پکڑ کر روہیت کی پاری کو 18 پر سمیٹ کر دیا تھا لیکن ابھی بھی مومبئی کے پاس 8 بلے باز باقی تھے تو لگ رہا تھا کہ جیت تو مومبئی کی ہے اور واقعی میں ہی سوچ سب کی غلط ثابت ہوئی پاری کے پانچویں اوور میں جب دوستو مکیش شودری نے اپنی رفتار کا استعمال کر کے ڈینیل سیمز اور ٹریسٹن سٹبز جیسے کھلاڑی کو ایک اور شونے کے سکور پر آؤٹ کر دیا مومبئی کی ٹیم لڑا کھڑاتی ہوئی 33 پر دوستو اب اپنے چار وکٹ گوا چکی تھی کیول تلک ورما سے ہی خطرہ تھا اور واقعی میں خطرہ ہی دوستو چیننہی کی ٹیم کی جیت میں سب سے بڑا کانٹا بھی ثابت ہوا دوستو تلک ورما نے پورا میچ باندھ کا رک دیا اپنی دھاکڑ برلے بازی سے 32 گیندوں میں انہوں نے 34 رن لگائے اور آگے چل کر تلک ورما کو شوکین کے 23 گیندوں میں 13 رن اور ٹیم ڈیوڈ کے 7 گیندوں میں لگ بگ 16 رن کا ساتھ بھی ملا جس کے بعد دوستو بڑی آسانی سے مومبئی کی ٹیم نے پانچ وکٹ کے انتر سے میچ کو جیت کر اپنے نام کر لیا اور چیننہی کی ٹیم کو سیدھا آئی پیل سے باہر کا رستہ دکھا دیا سو مقابلے کے ہیرو اصل معنی میں تلک ورما ہی رہے کیونکہ اگر یہ آؤٹ ہو جاتے تو شاید چیننہی کی ٹیم بازی مار جاتی جن تلک ورما کی بلے بازی سے اب چیننہی کی ٹیم کا سفر پوری طریقے سے ختم ہو گیا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں دھونی نے اتنی بڑی ہار کے بعد اور سیزن سے نکلنے کے بعد کیا کہا یہ واقعی میں اب تک کی سب سے بڑی ہار ہے اپنی ٹیم کے سبھی کھلڑیوں سے بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہوں بلے بازی اس طریقے سے ٹوٹے گی سوچا نہیں تھا لیکن ٹیم کی ہار کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پانچ بڑے کارنڈ رہے ہیں میرے نظریے میں ہار کا سب سے پہلا کارنڈ بنا ہے ٹیم کی خراب ٹوپ آرڈر کی بلے بازی کسی بھی ٹیم کا بلے بازی کرم اس کے ٹوپ آرڈر پر نربھر کرتا ہے اور گائک ورڈ اور ڈیون کانوے دونوں ہی اچھی فارم میں چل رہے تھے ان دونوں کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی وہ پچاس سے ستر ان پلے آف میں دینے چاہیے تھے جو کی ٹیم کی مدد کر سکتے تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو پایا یہاں تک کی دوسرا ہار کا بڑا کارنڈ بھی ہماری ٹیم کی پوری آورال خلاب بلے بازی رہا دیکھیں ٹوپ آرڈر کبھی کبھی فلپ ہو سکتا ہے اور کبھی میڈل آرڈر بھی فلپ ہو جاتا ہے لیکن آج جب ٹوپ آرڈر کو ضرورت تھی میڈل آرڈر کی تو کھلاڈی کر کے رہے تھے نہ تو رائیڈو چل پائے نہ ہی اتھپا نہ ہی چھوام دوبے کچھ کر پائے ایسے کروشل میچ میں بھی سب اپنی ہمت ہار چکے تھے اور اپنی بلے بازی سے زیادہ گیندبازوں کے دوارہ بنائے گئے ڈر پر زیادہ دھیان گیا میرے نظریے میں ہار کا تیسرا بڑا کارن یہ رہا کہ ہم اپنی بلے بازی کے بعد ہی ہار مان چکے تھے اور یہی میرے نظریے میں ہار کا سب سے بڑا کارن بھی بنا ہے دیکھیں میچ آخری اور کے آخری گیند تک سماپت نہیں ہوتا ہمیں شروعاتی دور میں وکٹ بھی ملے پاور پلے میں ہم پکڑ بھی بنا سکتے تھے لیکن کھلاڑیوں کے آنکھوں میں زیادہ سی باتیں ہار دکھ رہی تھی اور یہ پھر بعد میں سچ بھی ہو گیا میرے نظریے میں ہار کا چوتھا بڑا کارن رہا کہ ہم مقابلے میں اپنی پکڑ بنا ہی نہیں پائے بات چاہے بلے بازی کی ہو یا پھر گیند بازی کی ہمیں ایک چھٹکا چاہیے ہوتا ہے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے میدان میں لیکن بلے بازی میں تو ہم وہ کر ہی نہیں پائیں پرنتو گیند بازی میں جب ہمیں وکٹس ملنے لگے تھے تو ہمیں اپنی پکڑ کو بنا کر رکھنا تھا ویروڈی ٹیم کے وکٹس لینے تھے بیک ٹو بیک تاکہ مقابلے کو جیت سکیں لیکن بعد میں وہ کسی سپنے سے کم نہیں رہ گیا تھا اور پانچوان وہ سب سے بڑا کارن ہار کا یہ رہا کہ ہماری ٹیم کے کھلاڑی مقابلے میں سمجھ ہی نہیں پائے ہم ہار کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر جیت کی طرف مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ کے گیم کو جیتنے کے لیے دو پہلو لگتے ہیں ایک تو پرفومنس اور دوسرا آپ کی دماغی پرفومنس آپ کی پریزنس آف مائنڈ جب ہم نے بلے بازی کری رائر سے بات ہے ہمارے وکٹس گر رہے تھے ہمار کی طرف بڑھے لیکن جب ہم نے وکٹس لے تھا ہم جیت کی طرف بھی تو بڑھ رہے تھے لڑیوں کو وکٹس ملنے کے بعد اسی انرجی سے کھیلنا چاہیے تھا اطرق تو رن نہ دے کر کے وکٹ لینے چاہیے تھے لیکن ایسا ہو نہ سکا آج چننے کی ٹیم کے فین سے سر جھکا کر معافی مانگنا چاہوں گا کہ اس بار کے آئی پیل میں شاید وہ ہمیں آگے بڑھتا نہ دیکھیں لیکن ضرور سے اگلے میچز میں جیت کر ان کے زخموں کو تھوڑا کم ضرور کرنا چاہیں گے یہ سیزن تو ہمارا نہیں تھا لیکن امید ہے اگلے سیزن میں چننے کی ٹیم واپس سے دہارتے ہوئے لوٹے گی دوستو دھونی اپنے بیان میں کافی زیادہ پھاوق نظر آئے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے چننے کے باہر ہونے کا سب سے بڑا کارن کیا بنا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو چننے کی ٹیم کو ہرا کر بھی روہیت نے دھونی کے لیے کچھ ایسا کہا کہ سب کا دل ہی جیت لیا کیا بولے روہی شرما مہندر زنگ دھونی پر یہ تو آپ کو بتائیں گے پرنت اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دھونی اور روہیت میں دوستو وانکھیڑے کے میدان میں ٹاؤس جیتا روہی شرما نے اپنی پلٹن کے ساتھ پہلے گیندبازی کرنے کے لیے اتر گئے اور سفلتہ بھی پرابت کری آپ کو بتا دے کہ چننے کی ٹیم کے کھلاری در میں کھڑے ہو کر برلے بازی کر رہے تھے کیونکہ پہلے ہی آور میں جہاں ڈینیل سیمس نے تہلکہ مچا کر مائن علی اور ان کے ساتھ ساتھ ڈیوان کانوے جیسے کھلاری کو شونے پر آؤٹ کر دیا تھا تو وہیں اگلے ہی اوبر ہے بمرا نے کائک وڑ کو آؤٹ کیا اور پھر وہ تھپا بھی آؤٹ ہو گئے امید تھی کہ دوبے اور رائیڈو کچھ کریں گے لیکن مل کر تو یہ کھلاری 20 رن تک نہیں لگا پائے ہاں دوستو دھونی ایک واریئر کی طرح ضرور لڑے ایک شطروں کے خلاف جیسے بلے بازی کرنی چاہیے ایسی ستیتی میں انہوں نے وہی کیا تیتیس گیندوں میں چھتیس رن بنا ڈالے لیکن دوستو چھتیس رن چننے کی ٹیم کو زیادہ دور تک نہیں لے جا پائے دھونی کے ان چھتیس رنوں سے ٹیم کو ماتر ستانوے رن ہی نصیب ہوئے سکور بورڈ پر اور اتنے چھوٹے لکشے کو بھلا ممبئی کی ٹیم کیسے نہیں چیز کر پاتی مانا کہ بہت میچ ہار گئے ہیں لیکن پانچ بار آئی پیل بھی تو جیتے ہیں روحی شرما بہت ارکتان تو دوستو چھتانوے رن کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری ممبئی کی ٹیم کی شروعات زیادہ سنہری تو نہیں تھی پہلے اوپر میں شان گشن آؤٹ ہوئے پھر روحی شرما 18 رن پر اور پھر آگے چل کر دو بڑے کھلاڑی ڈینیل سٹیمز اور سٹاپڈ نام کے کھلاڑی بھی آؤٹ ہو گئے لیکن تلک ورما نے اپنی دھاکڑ برلے بازی کا نظارہ پیش کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنا ہونر دکھایا اور وہ نابات پاری کھیلی جسے ممبئی کی ٹیم کو بہت ضرورت تھی دوستو تلک ورما نے 32 گندوں میں 34 رن لگائے اور 37 شوکین 23 گندوں میں 18 رن بنا چکے تھے تو وہیں ٹیم ڈیویڈ بھی وقت پڑھنے پر 6 گندوں میں الگ بک 12 رن بنا گئے ایتی طریقے سے پانچ وگٹ کے انتر سے بڑی آسانی سے ممبئی کی ٹیم نے مقابلے کو جیت کر اپنے نام کر لیا دوستو جیت کے بعد بھی روحی شرما نے دھونی کے لیے کچھ ایسا کہا کہ وگے میں سب ان کے فین ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے دوستو کہ روحی شرما نے دھونی کے لیے اپنے بیان میں کہا چینے کی ٹیم کے خلاف مقابلہ ہو تو صحیح سی بات ہے پریشر تو رہتا ہی ہے لیکن آج کے میچ میں جو ہمارے گندبازوں نے کیا وہ واقعی میں قابل تعریف ہے گندبازوں نے جس انداز میں پاور پلے میں آدھی چینے کی ٹیم کو پویلین میں بٹھا دیا تھا وہ درشاطہ ہے کہ انہوں نے اپنی گلتیوں پر کتنا کام کیا ہے ہم نے اب تک بارہ میں سے ماتر تین ہی میچ جیتے ہوں لیکن باقی ہارے ہوئے نو میچز کے اندر ہم نے اپنی گلتیاں ہی تو سیکھی ہیں آج واقعی میں مجھے لگ رہا تھا کہ سب اپنی اپنی گلتی پر کام کر کے آئے ہیں خاص طور پر ہماری ٹیم کے گندباز جنہوں نے ایسا شاندار نتیجہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ ممبین انڈینز کی ٹیم واقعی میں کر سکتی تھی اور ساتھی ساتھ میں تلک فرما کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا تلک فرما جیسے کھلالی لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں اور جس حساب سے انہوں نے سیچویشن کو سمالا اکیلے رہ کر اپنی ٹیم کے لیے ایک نابات پاری کھیلی اور میں جتاکر لوٹے فینیشر بنی وہ درشاتہ ہے کہ یہ کھیلالی بھارتی گرگٹ ٹیم میں بھی کھیلنے کا دم رکھتا ہے ساتھی ساتھ بمرا نے بہت اچھی بالنگ کری تھی پورے سیزن میں جس طریقے سے بمرا نے یوبا گندبازوں کو سمجھایا ہے انہیں سکھایا ہے وے قابل تحریف ہے تو وہیں دوستو دھونی پر بھی کہتے ہوئے روحی شرما نے کہا درسنگ دھونی ایک امدہ ترجیہ کے کپتان ہے میں جانتا ہوں کہ مقابلہ کسی بھی سیچوشن میں کیوں نہ ہوں دھونی وہاں سے اپنے ٹیم کو جرور جیتا سکتے ہیں ایک ہی ٹیم کے خلاف جیتنا واقعی میں ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے ہاں مانتا ہوں کہ چینلی اور ممبئی نے اس سال زیادہ اچھا نہیں کیا لیکن اگلے سال اچھا کریں گے اس بات کا پورا پرومس ہے اور میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ٹیم میں تو وہ کون سے گھڑے رہ گئے ہیں جنہیں بھرنا ہے تو اسے روحیت شیرمان نے دھونی کی بھی تعریف کر دی جاتے جاتے لیکن آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے روحیت اور دھونی میں بہتر کونڈھا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی تازہ خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے واد